اچانک سے آئی شدید گرمی سے بچنے کے لیے آپ کو کھانا چاہیے سرکے والا اچار انسٹنٹ اچار کیسے بنتا ہے آپ کو بتاؤں گی پوری ڈیٹیل سے سرکے والا اچار کے بارے میں تو چلیے بسم اللہ کرتے ہیں شروع کرتے ہیں اسلام علیکم جی میں ہوں ماریا انساری اور یہ ہے آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ماریا انساری فور سیکرٹس تو چلیے شروع کرتے ہیں بناتے ہیں یہ والا سرکے والا اچار تو یہ دیکھیں جی سرکے والا اچار بنانے کے لیے میرے پاس کچھ مسالے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کو میں دکھاتی ہوں ایک چوتھائی چمچ ہے نمک ایک چوتھائی چمچ ہے میرے پاس کولونجی کا ایک چوتھائی چمچ زیرہ ایک چوتھائی چمچ لار مرچ کٹی ہوئی اور حلدی اور نمک چار بڑی لمبے والی سوخی مرچے ہیں اور یہ میرے پاس پچاس گرام نہیں پانچ سو گرام پیاز ہیں ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ہری مرچے ہیں جس کی ہم دنڈی کٹس کے اندر کٹھ CRIS لگائیں گے اور اس میں ہم سرکاہ use کریں گے اب سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے پیاز کو آپ نے چھیل کے رکھنا ہے اور پیاز کے اندر اس طرح سے کٹس لگانا ہے یہ دیکھیں ہاف سے بھی تھوڑا کم ٹھیک ہے اگر پورا کٹس لگا دیں گے تو پیاز کھل جائے گا جو کہ ہم نے نہیں کرنا اور اسی طرح سے کٹس لگا کے آپ نے سب کٹس رکھنا ہے اور جو اس کے ساتھ ہری مرچیں ہیں اس کی ڈنڈیاں بھی ہم کٹ لیں گے ٹھیک ہے تو چلیں گے بریسپی کو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم گیس کے اوپر رکھی ہے ہم نے کڑائی فلیم آن کر دیا اب ہم اس میں ڈالیں گے تین سے چار کپ وائٹ وینگر ٹھیک ہے سرکا یہ آپ نے ڈال لائیں اور اس کے ساتھ ہی اس میں ہم پیاس شامل کر دیں گے ماشاللہ ماشاللہ کیا خوبصورت لکھ ہے پیاس کے ساتھ ہی اس کے اندر ہم جو سپائسیز ہیں وہ ایڈ کریں گے یہ دیکھیں سوکھی لال مرچے ہیں ٹھیک ہے کلونجی ہے نمک ہے کٹی لال مرچ ہے زیرہ ہے اور اس کے ساتھ ہم نے یہاں پہ جناب خلدی کا پاورڈر بھی یوز کی ہے ٹھیک ہو گیا تو اس طرح سے آپ نے سب چیزوں کو مکس کرنا ہے چلیں جی جب اس میں بوائر آنے لگے دن آپ نے اس میں ہری مرچے شامل کر دینی ہے دس سے بارہ ہری مرچے ہیں بڑے والی آج کل مارکٹ کے اندر موٹے والی ہری مرچے آ چکی ہیں اس کو ذرا مکس کریں گے اس کو ابھی ہم نے اور ہیٹ آنے دینی ہے دیکھیں اس طرح سے جب یہ اس طرح سے بوائلنگ پوائنٹ پہ آ جائے اب اس میں میں ایک اور مزے کی چیز استعمال کروں گی جو کہ آپ کے اس سرکے والے اچار کو بہت ہی ٹیسٹی بنائے گی تو یہ دیکھیں جی ایک بڑے سائز کا کھیرہ لے کے اس کا چھلکہ نہیں اتارنا آپ نے اس طرح سے اس کو سلائس کر کے اس میں شامل کر دینا ہے آپ یہ اقین کرئے سرکے والے اچار کے اندر کھیرہ اتنا ٹیسٹی لگتا ہے نا اتنا ٹیسٹی لگتا ہے کہ آپ حیران ہو جائیں گے اور یہ دیکھیں جی اب یہاں پہ چار ٹیبل سپون اس میں ہم ڈالیں گے چینی کا چینی اس میں ڈالنی مست ہے ٹھیک ہے بلکل میٹھا نہیں ہوگا صرف کھٹا پن اس کا ختم ہوگا کیونکہ یہ ہم بنا رہے ہیں سرکے کے اندر ٹھیک ہے تو جسٹ آپ نے ان سب چیزوں کو کتنی دیر پکانا ہے چار سے پانچ منٹ تین منٹ نہیں چار منٹ مست ہونے چاہیے اگر پانچ منٹ نہیں بھی کریں گے تو خیر ہے ٹھیک ہے آج کل گرمی بہت زیادہ ہے اور نیکسٹ ویک بہت زیادہ گرمی ہونے والی ہے ٹھیک ہے گرمی سے بچنے کے لیے جو آپ کو گرمی میں سن سٹروک ہو جاتا ہے لو لگ جاتی ہے ٹھیک ہے اس سے آپ کو سرکے والا اچار بچاتا ہے ٹھیک ہے لیں گے اس طرح سے ایک وال کے اندر آپ نے اچار کو نکال کے اس کو آپ نے اچھی طرح سے تھنڈا کرنا ہے یہ دیکھیں بلکل تھنڈا ہو گیا سٹیم اس کا سارا نکل گیا بے شک آپ اس کو پنگیا کے نیچے رکھ لیں یہ دیکھیں سرکا سب چیزوں کا کلر چینج ہو گیا ٹھیک ہے اب ہم لیں گے ایک جار اس طرح سے شیشے کا جار ہے آپ نے اس کو اچھی طرح سے واش کر کے ڈرائی کرنا ہے ٹھیک ہے چلیں جی اس طرح سے آپ نے جار لے لیا اور اس کے بعد آپ نے اس کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم اچار کو ڈال دے جانا ہے ٹھیک ہے آپ اس کو سینڈوچ میں بھی کٹ کے یوز کر سکتے ہیں آپ اس کو جو شوارمی کے اندر ہوتا ہے نا کھٹا میٹھا سا اچار پکل وہ یہی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپ اسے پراتھے کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں آپ اسے کسی بھی سینڈوچ اندر یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ لیں جی تو جناب اس طرح سے سرکے والا اچار بنائیے کھائیے انجوائے کیجئے وڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریے اس اچار کو آپ ایک سے ڈیڑھ مہینے کے لئے سٹور کر سکتے ہیں ٹھیک ہے فریج کے اندر تو خوش رہیے ہیپی رہیے اللہ حافظ بائی بائی